سبحاناللہ بہت خوبصورت ہمارا عشق گودروی صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پڑا اور بے شک صحیح کہا ہے کہ ماں تو ماں تو ماں ہے سلیم بھائی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ میڈیا پر آپ نے تھیٹر میں بھی بہت سٹیج پر گایا ٹی وی میں گایا فلم میں بھی گایا کبھی آپ کی خواہش ہوئی کہ ایسا میڈیم یا ایسا کوئی گانی کی طرف کلام یا ایٹم ماں پیش کریں جو بھی تک نہیں کرتا ہے دل میں سب کے ایک آئیڈیا لگتا ہے ایک خواہش ہوتی ہے دو تین خواہشیں تھی لیکن ان میں سے دو تو خواہش میری پوری ہو چکی ہیں ایک تو خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالی مجھے حج کروائے اور جب حج پہ جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے نات پیش کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے ناتیں پڑھتے تھے سکول کے دور میں تو یہ خواہش پوری ہوئی اللہ تعالی نے مجھے وہ موقع دیا اور باقاعدہ زور سے میرے جتنے بھی حج کے ساتھی تھے وہ میرے ساتھ نات میری سنتے تھے اور میں روزہ مبارک کے سامنے نات پیش کی ایک خواہش یہ دوسری خواہش جیسا کہ اس میں کچھ کام میں کر چکا ہوں کچھ دینی ذرا سلسلے پہ کچھ میں نے کافی نات خانوں کی ناتیں کمپوز کی ہیں اور اپنا بھی کچھ الپم نات کا بھی تیار کر رہا ہوں ماشا اللہ اگر وہ تیاری کے مرحائل میں کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ آنا تو میں کلی پہ مارکٹ میں دے دوں یہ الپم ریلیز ہو گیا لیکن ایک چیز طریقے سے اور دیر آئے درست آئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ میرے دلی خواہش ہے فلموں میں بھی گا لیے اسٹیج میں بھی کافی کام کیا آپ کے ساتھ کام کیا اور بی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ دلی خواہش ہے ماشا اللہ اللہ تعالی آپ کی دلی خواہش کو ضرور پڑا کریں اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے بھائی کہ ہمارے بہت سارے جو سٹار تھے سنگرز تھے وہ ایک نات خوانی کی طرف ناس شریف کی طرف تشیف لارہ ہیں جنید جمشید اس کے بعد اب علی حیدر اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہم کچھ اسے واسلین جاوید بھائی بھی اس طرح سے آ جائیں گے سب امران بھی دیکھیں نا مسئلہ وہ یہ سکول کے دور میں ہم نات بھی پڑھتے تھے لازمیتے سکولوں میں تو یہ سلسلہ تھا نہیں نات سے ذرا سا کچھ لوگ تو آسنا ہوں جی بھے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اقدام آ رہے ہیں اس طرف لوگی تو بہت اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے یہ ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو رہی ہے بہش چن لیتا ہے لوگوں کو جن پر کرم فرمانا ہوتا ہے بس کیونکہ اللہ کی سنہ اور اس کی محمد کی تعریف بیان کرنا ہے لیکن اچھا اللہ دیکھیں اس کی سلسلہ میں سمجھتا ہوں یہ چینل کا اضافہ جو چینل آئے ہیں دینی کھلیں یہ بھی ایک وجہ ہے کیا کہتے ہیں کھان صاحب کہ اگر یہ چینل اس وقت ہمارے دور میں تو نہیں تھے جی اصل میں ہم نے جو اپنے دور میں دیکھا وہاں اس زمانے میں کہ جو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تمام پر اس کا اثر ہوتا ہے بے شک وہ کام ہی ایسا ہے اب یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جو بہت سے لوگ کیونکہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جو لوگ بڑے اپنے یعنی بہت سے چیزیں جو خواہشات رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے انسان خواہشات پر زندہ ہیں بلکل اور جو لوگ خواہشات نہیں رکھتے یا اگر رکھتے بھی ہیں تو ضرورت ہے ان کو تو یہ بڑا مشکل کا مارا لگتا ہے کہ آدمی زیادہ تر لوگ خواہشات کے جو بکل اکار ہیں تو یعنی کہ وہ خواہشات میں ہی زندہ رہتے ہیں یہ کام ہو جائے اور یہ چیز ہو جائے اور یہ چیز اسی میں زندہ رہتے ہیں بہت سے خواہش ہے ہر خواہش پر دم نکلے لیکن میرے مزدیک جو کام ہے جو میں کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا وہ یہ ہے کہ میں دوسروں کے لئے کام کرتا ہوں سوارا بات اپنے لئے تو زندگی گزاری لیتا ہے صحیح جیتے ہیں زندگی کے مقصد زندگی کے مقصد یہ ہے کہ اوروں کے کام آنا کیا ہوگا؟ لازمین ہمارے پرگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے میں اپنے مہمانوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے گزائش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پرگام دینا چاہتے ہیں تو آخری دو لفظوں میں دیجئے پھر ہم باقی ہیں سارے مہمانوں سے میں یہ ہی کہوں گا کہ الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائز دی ہیں ان کو ہم خوش کریں ادا کر لیں یہ ہی ہے ہماری زندگی پنج وقتہ نماز الحمدللہ اس کو ہم بلکل لازم کر لیں اپنے اوپر اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت پرال محمد سے محبت ہو اگر ہم نے اپنے پر لازم کر لیا تو جو بھائی بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں رانہ صاحب نے جو کچھ کہا بے شک میرا خیال بھائی یہ ہی ایک مناسب بات ہے کہ نماز اور جو اول وہ نماز ہی ہے اور اس کے بعد احقامات الہی اور اللہ کے محبوب کی پیغلی ہیں اس کی دو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہیں بلکل اور ویسے تو جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالی چلائے جاتے ہیں سلیم بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں ابھی ان کی ایک بات کو ذرا اور خوبصورت کرنا چاہ رہا تھا کیسے خان صاحب نے کہا نا امیدی کا دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر یہ جو بات بیٹھ جاتی ہیں کہ ہر آدمی دیکھیں شورت نہیں پاتا یا ہر آدمی کی وہ خواہش پوری نہیں ہوگی نہیں ہو سکتے اور یہ سامندر ایک خواہش پوری ہوگی میری آگے بڑھ جائے گی میں شک تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ آدمی کو اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے اور سچائی کی طرف رکھنا چاہیے اپنے آپ کو سج بولنا چاہیے اور یہ دین جو سلسلہ ہے یہ مہن سچائی سے ہی جوڑا ہوا ہے اگر نماز بڑھتے ہیں تو سچائی کے راستے پر آکے پڑھیں تو یقین جانے اسٹیپ با اسٹیپ آدمی خود با خود اپنے اندر چینجنگ پیدا کرتا رہے گا اور ضروری ہی ساری خواہش پوری ہو جائے اللہ کا شکر عدا کرے گی شکر عدا کرے گی تو اللہ تعالیٰ تو شکر عدا کرنے والوں کو بسند کرنا ہے بے شک بڑھتے ہیں اللہ کے توفیق کا بگر ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں یقین جانے کہ اس کے ایک چھوڑی سی بات کیونکہ ٹائم بھی بہت شوڑ ہے کہ میں نے تو کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ ٹائم گزارا کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ فلموں میں گاؤں گا زندگی کے کسی لمبے میں سوچا ہی نہیں تھا نہ مجھے آتا ہے میزوک نہ میزوک کو اتنا جانتا ہوں لیکن دیکھیں وہ خواہش پوری ہو گئے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک پار نہیں ہوئی چھے ساتھ فلموں میں ہو جائے بہت شکر یہ بات ہے کہ جی گزار صاحب آپ کی امسید دینا چاہیں گے میں یہ امسید دینا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کوشش کرے نا اسلامی کام کرنے کی یا خدمت کرنے کی یا کوئی بھی کام کرنے کی تو اللہ اس سے دور نہیں ہے جیسے کہ اللہ میں اقبال نہ کھا ہے کہ خود ہی کو کر اتنا بہتا ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری بہتا ہے سارا کام خدا پر نہیں چھوڑ بلکہ جدو جائے تو سٹرگل کرو کوشش کرنا ہے تو آجیں بڑھو گے کوشش نہیں کرو گے گھر بیڑے ہوگے کہ کھانا مونے فچا رہا تو نہیں جائے جدو جائے کرو کوشش کرو ہر کام ہل ہو جائے ہل ہو جائے لیکن ہم جب تک دس ہزار کلومیٹر کا سفر بھی شروع تو پہلے قدم سے ہی ہوتا ہے پہلا قدم جب تک نہیں اٹھائیں گے تو سفر کیسے مکمل ہوگا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے حرطری علیہ السلام کے اس اپنے پروگرام کو ختم کروں گا کہ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے محبت ہونے لگی ہے تمہاری طبیعت کو ذکر خدا اچھا لگنے لگا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرنے لگا ہے اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے چاہنے والوں گا بھی اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں گے خدا اللہ آیاتو اللہ نگے بانے